اسلام علیکم ویلکم بیک ویڈا ندر ویلاکتو کیا آپ سب کا ٹھیک ہیں خوش ہیں تحسین یہ کہ آج میں ڈیرے پہ آگیا ہوں فائنلی کیونکہ پانی لگانا گندم کی فصل کو اور لے کے آنوں یہ پوٹاشیوم سلفیٹ ایس او پی اس میں 50% پوٹاش ہوتی ہے اور ساڈ ستارہ فیصد سلفر ہوتی ہے یہ دس کلو کا پیکٹ ہوتا ہے پر ایکڑ کے لیے ایک پیکٹ استعمال ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جب سٹا نکال رہی ہو نا گندم ابھی جو میری گندم ہے نا وہ اس ٹیج پر سٹا نکال رہی ہے کچھ جو ہے وہ تو 50% نکال لی سٹا اور 50% رہتا ہے اور کچھ جو ہے وہ ابھی نکال رہی ہے اس نے شروع کیا نکالنا تو یہ بوسٹ دے گی پوٹاش اسے اور سئی سٹا نکلے گا طاقت مارے مطلب پھل کو طاقت دیتی ہے یہ چیز مین اس کا جو فائدہ ہے اور ساتھ یہ سونہ یوریا لی ہے دو گٹو یہ لی ہیں مطلب کہ ایک گٹو چار اکڑ پہ اس کے اندر مکس کر کے پھینکنا ہے یہ خات صرف اس وجہ سے لی ہے کہ پوٹاش اس کے اندر مکس کر کے تو چھٹا دے دیں فصل پہ صرف اس وجہ سے لی ہے تھوڑی تھوڑی بالکل ڈال لی ہے ابھی اٹھا کے اندر رکھتا ہوں اور جا کے ٹیگو ویلی پہ چلانا تو آج یار آج کے دن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ مزا آئے گا یہ بھی ڈرام مل ہے اس میں پوٹاش اور سونہ یوریا ڈالی ہے اس لئے لے کے آئے ہوں کیوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں ہوا چال رہی ہے ہوا تیس چال رہی ہے اور پوٹاش پورڈر فارم میں ہوتا ہے تو وہ ہوا کے ساتھ پڑ جاتا ہے اور یہ دیکھیں میری داڑی بھی ساری سفید ہوگی یہ صرف پوٹاش کی وجہ سے وہ سارا اوپر آ رہا تھا ہوا کی وجہ سے اس وجہ سے ڈرام لیا ہے وہ میں نکز آیا جائے گی فیدہ کوئی نہیں اس طرح چھٹا دینے کا اس لئے یہ ڈرام کے اندر مکس کر کے تو وہ دے رہا ہوں مکس کر کے اور ویسے بھی مکس کر کے اثر زیادہ ہوتا ہے خواہد کو کوئی بھی خواہد آنا آپ پانی میں حل کر کے دیتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے زمین کو اور نسل کو اور کپڑوں پر کمیٹ نہیں کرنا کیوں کہ کام کے اندر پھر فرانے کپڑی پہنے پڑتے ہیں اب نیا کارٹن کا سوٹ پہن کے تو ہم کام کار نہیں سکتے اس وجہ سے مجبور یہ کپڑوں پر دیان نہیں دیں گا اللہ حمدللہ وہ چار کنال کو پانی لگے اس پہلے کارے کو لگا یہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ ڈرام لاکھ ادر رکھ دی اور اس میں کوٹاش اور سونہ یوریا مکس کر کے رکھی ہوئی گیا اور واقعی سیڈ والی ساری رہتی ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے فلاورز لگے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے لگے ہیں اور اللہ کی قدرت ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں دارک بلو کلر کے ہیں اور میرے اللہ کی قدرت ہے قدرت کے نظارے ہیں اب ادھر نہ کسی نے لگایا نہ کچھ ویسے بننے کے اوپر مطلب یہ دیکھیں یہ دیکھیں جگہ جگہ بھی پورے بننے پہ ہیں میں نا گندم میں سے چال کے جارت ادھر سینڈ سے کیا رہا دیکھنا تھا کہ کتنا ہوا ہے کمپیٹ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس چیز کی کھڑ ہے سامپ کی بھی ہو سکتی ہے چوے کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک سیہ ہوتی ہے کانٹوں میں اس کی بھی ہو سکتی ہے واللہ عالم کس چیز کی کھڑ ہے احتیاط کرنے پڑتی ہے کی بھی ہو سکتی ہے چوے کی براہ پانی پہنچ کی پانی پہنچے ہیں باللہ یہاں پہ کھیلے کے درخت ہیں یہاں کھیلے لگتے ہیں اس وقت کوئی نہیں لگے ہوئے ایک اور مزیں جیسے بتاؤں اس میں سونہ اور یوریا و ساتھ پوٹاش کری ہوئی ہے اس کے اندر ہاتھ ڈالیں ہاتھ تھنڈا ہو جاتا ہے سونہ یوریا کا خان بھرما اثر بہت ہے کھیلے پیٹے ہیں ایسا لگتا ہے جس میں برف دلایا ہے اس نے ادھا پیٹا پاہ تھندہ پاہ سونہ یوریا کے بجے پاہ تھندہ جاتا ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا سائنس ہے یہ دیکھیں ڈرام بھی باہر سے یہ دیکھیں نمی الکل کی نمی بنی رہی ہے صرف تھنڈک کی وجہ سے ڈیرے پہ آیا تھا چاچو کے پاس چائے شائی پی ہے چائے پی کے بھی واپس جا رہا ہوں ٹیو بیل کی طرف اور یہ جو لگا ہوئے نا سامنے یہ چھتری والا باجرہ میں تو چھتری والا باجرہ ہی کہتا ہوں اس کا نام پتہ نہیں کہا یہ چھتری کی طرح یہ اوپر ہو جاتا ہے بڑا بڑا ہو جاتا باجرہ جانوروں کو کٹ کے ڈالتے ہیں ابھی تو چھوٹا چھوٹا ہے نا سردی کی وجہ سے ابھی یہ دیکھیں دوبارہ نکل رہے نیا تو یہ بندے کے قادر جتنا ہو جاتا ہے کماد کی طرح ہوتا ہے جساں گنے کی فصل ہوتی ہے اس طائب کا ہوتا ہے اور جانوروں بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں اور دودھ بھی دیتے ہیں تو اس سیڈ پر دوسرے کیارے کو لگایا ہوا پانی چل کے دیکھتا ہوں تقریباً تھوڑا ہی رہ گیا ہوگا الحمدللہ یار آج تیسرا دن ہے پرسو پانی سٹارٹ کیا تھا لگانا گندم کی فصل کو پرسو بھی پورا دن لگا کل کا بھی پورا دن لگا اور آج کا بھی تقریباً ہے بھی ڈائی باجریں دوپہر کے اور پانی الحمدللہ تھوڑا رہ گیا ہے یہ جو جہاں پر چاول کی فصل لگا ہوئی تھی نے جو ٹھیکے والی زمین تھی اس کو پانی لگایا ہے گندم کی فصل کو نا یہ اکڑ جو ٹیو ویل کی بیک سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ چھیک نال وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ بھی دو کیارے تھے یہ دیکھیں پانی یہاں پہ پہنچ گئے یہ اینڈ پہ پہنچ گئے تھوڑا سے یہ جگہ رہ گیا تھوڑی سی صرف یہ بھی کمپلیٹ ہونے والے اس کے بعد تین کیارے رہ جائیں گے پیچھے نا اس کے اور الحمدللہ آج کام کمپلیٹ ہو جائے گا کل اس وجہ سے نہیں ریکارڈ کر سکا کیونکہ کل تین تین ٹیو ویل آپ کے بھائی نے چلے ہوئے تھے ایک سائیڈ پہ پانی مددہ تین ٹیو ویل چلا کے پانی لگایا ہوا تھا گندم کی فصل کو اور ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیو ریکارڈ کرنے گا اور دوپیر کی روٹی بھی بھاگتے بھاگتے ہی کھائیے 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 اتنی مصروفی ہے تیس وجہ سے ریکارڈ بھی نہیں کر سکا تو الحمدللہ آج ختم ہو جائے گا کام اور دیکھو یار آپ کو بھائی کتنی محنت کر رہے ہیں زمیداروں اور جو زمیدار ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنی محنت والا کام ہے یہ شہریوں کو کیا پتا وہ تو کھا لیتے ہیں کھانا اور یہ دیکھیں یہ گندم کی فصل ہے انہیں آٹا مل جاتا ہے بزار سے یہ دیکھیں زمیدار کتنی محنت کرتے ہیں یار چھوٹا سا پودہ ہوتا ہے اسے ہوگاتے ہیں اور یہ دیکھیں بھی سٹا دن کر رہے اس کا نا اور یہ تیار ہونا اور یہی گندم جانی ہے گھروں میں اس کا آٹا بننا اور جو ہم کھاتے ہیں تو اتنی محنت ہے اس کے پیچھے پتا کسان اتنی محنت کرتا ہے اس کے پیچھے تو بس یہ کمپلیٹ ہونے والا اس کے بعد اس کو پانی لگاتے ہیں اور چال کے کھانا شانا کھاتے ہیں تین ٹیوب اسی وجہ سے چلائے ہوئے تھے کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے 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 پانی لگے جائے کیونکہ یار روزہ راکھ کے تو پھر پورا دن گرمی میں محنت نہیں ہوتی کیونکہ روزہ کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے کام بہت محنت والا کام ہے تو اس وجہ سے کوشش کی ہے کہ رمضان سے پہلے 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 الحمدلللہ کمپلیٹ ہو جائے اور الحمدلللہ کل پہلا روزہ ہے اور آج کام کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ٹریکٹر والا رہ جگہ 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 تھوڑی رہتی ہے چلو وہ بندہ مینجن کر لیتے ہیں تو میری طرف سے ایڈوانس مبارک اور حمدان کا مینہ آپ سب کو پہلا روزہ ایڈوانس مبارک ہو کل گا وہ کمپلیٹ ہو گئے بھی میں ٹیو ویل کے پاس جاروں چل کے کیارہ چینج کرتے ہیں تیسرے کیارے کو لگاتے ہیں پیچھے دو کیارے رہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہی ختم ہو جائے ٹیوویل کے پاس شہر ہوتا ہے تو اس وجہ سے وائس کے لیے ریکارڈ نہیں ہوتی وہ سامنے چال رہا ہے اس سیٹ پہ ٹیوویل الحمدللہ حضیز سے کہہ رکھو پانی لگا کہ آگے ہوں ٹیرے پی اور یہ دیکھیں ہم موبائلوں کی باکس میں روٹی بھی لے گیا تھے ٹیرے پی ہمارا لیوا لیے لائدہ تو ابھی جا رو مامو کے پاس چل کے کھانا شانا کھاتے ہیں اور یہ مامو جان کا جو ہے نا ٹیوویل یہ دیکھیں نا ٹیوویل نظر آ رہا ہے ایک وہ بور ہوا ہے ایک یہ بور ہوا ہے اور ایک یہ بور ہوا ہے تین بور ہوا ہے مامو جان کے تینوں کو کنیکٹ کر کے تو ایک ڈلیوری سے پانی نکر رہا ہے وہ سین یہ ہوا تھا سین میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے نا اس جگہ پہ ٹیوویل کا بور کروایا تھا مامو نے بور کروایا پانی نہیں نکلا کوشش کی تھوڑا بوتا پانی نکلا اس کے بعد ختم ہو گیا پر یہی بور کرویا سامنے والے بور کروایا چار توٹل ہوئے ہیں ایک سیڈ پر ہوئے اور تین ہے جو پر ان تینوں کو کنیکٹ کر کے تو پانی پورا ہوگا اس وجہ سے كنیکٹر لگائے درمیان میں تینوں بور کنیکٹ کرنا اور پانی نکالا تینوں کا تھوڑا تھوڑا ملا آکے تو پورا پانی مکر رہا ہے یہ سینہ ہے چیک کریں یار سورج سبان اللہ مغرب کا ٹائم ہونے والا اور یہ دیکھیں سورج بلکل غروب ہونے والا اور صرف یہ ایک کیارہ رہا گیا انڈ والا الحمدللہ یار یہ آخری کیارہی ہے جیسا کہ آپ کو انہیں بتایا ہے اب اس کو ادھر سے لگانے لگوں پانی اس نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اور لینا ہے تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ بچ جانے ہیں یہ کمپلیٹ ہوگا ہے کہ الحمدللہ آج گندم کی فصل کو ساری کو پانی لاکھ جائے گا الحمدللہ تو باقی یار یہی علاق تھا سبسکرائب کرو چینل کو بیل آئیکن کو دباؤ لائک کرو شیئر کرو دوستوں کے ساتھ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے یار سبسکرائب کرو بھائی کو دیکھیں اتنی مشکل ٹائم میں بھی مطلب جب کام میں لگا تو اس ٹائم بھی آپ کے لئے سرے ویڈیو بناتا ہوں تو سبسکرائب کرو یار شیئر کرو دو دوستوں کے ساتھ باقی آج پہلی ترابی ہونی ہے رمضان کی اور صبح انشاءاللہ پہلا روزہ جانا جا کے ترابییں بھی پڑھنی ہیں اور حالت ٹائٹ ہوگی یار لگا تھا ہر تین دن لگے ہیں برحل ہو گئے کام باقی مجد اجازت آپ سے میں لگا دوگی نیکسٹ ویلاگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ